بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کے لیے تمام پرشانیوں سے نجات پانے مشکلات آسان ہونے دل روشن ہونے اور رزق میں برکت مال و دولت میں اضافے کا بہت ہی پیارا بابرکت اور آسان مجرر وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کوئی بھی مسلمان یقین کامل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اسے اس وظیفے کی یہ ساری باراکات ملیں گی تو آج کے پیارے سے وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوست احباب سے یہ عرض ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کر دینا ہے ہو سکتا ہے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کی پرشانی دور ہو جائے اور اس کے دل سے نکلنے والی دعاوں سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے تو اس لیے آپ نے سستی کا مظاہرہ کیے بغیر اس ویڈیو کو اس وظیفے کو شیئر کر دینا ہے اور اسی طرح پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں اچھے اچھے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے آئیے آپ پوری توجہ کے ساتھ آج کے اس وظیفے کو سن لیتے ہیں مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمن فرماتے ہیں اللہ پاک کے اس اسم مبارکہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں دل روشن ہوتا ہے کامیابی کے اسباب حاصل ہوتے ہیں یعنی ہمارے جتنے بھی جائز کام ہیں ان میں ہمیں کامیابیاں ملیں گی تمام مشکل کام آسان ہوں گے رزق میں مال و دولت میں برکت ہوگی تو اس میں مبارک کون سا بتایا الفتاحو اب اس وظیفے کا طریقہ کاربی توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ لیں کہ کب کس ٹائم اور کتنی بار اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے تو علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ جس نے نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر نماز فجر آپ ادا کریں اور نماز فجر ادا کر لینے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر اکتر بار سیونٹی ون ٹائمز اس اسم مبارکہ کو جس نے پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا مزید فرماتے ہیں کہ اس کا ہر کام آسان ہو جائے گا اور اس وظیفے کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی مال و دولت میں برکتوں اضافہ ہوگا رزق کی تنگی سے نجات ملے گی تو یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے بڑا ہی مجرب اور بااثر وظیفہ ہے آپ نے نماز فجر کے بعد اکتر بار سیونٹی ون ٹائمز اس اسم مبارکہ کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے جب بھی یہ وظیفہ کریں تو شروع میں بھی اور آخر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سبھی درود پاک کم از کم ایک ایک بار ضرور پڑھ لیں پیارے دوستو جو اسم مبارک آپ کو بتایا گیا ہے الفتاحو جب آپ اس نام کا وظیفہ کریں تو آپ یا فتاحو پڑھیں یا فتاحو یا فتاحو تو اس طریقے کے مطابق آپ نے نماز فجر کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ بتائے گے طریقے کے مطابق باقائدگی کے ساتھ کریں گے تو اس وظیفہ کی تمام تر برکات آپ کو ضرور حاصل ہوں گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا یہ پیارا سا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانی کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے جو دوست احباب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اگلی ویڈیو تاکہ لئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو